موسیقی 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 کے استقبال کے لیے پھولوں کی شاندار سجاوٹ بھی قابل ذکر ہے بچے کی پیدائش دبائی میں ہوئی تیرہ اکتوبر کو اپ ڈیٹ دینے والی بختاور نے مائیکرو بلاغنگ سائٹ ٹویٹر پر لکھا تھا تمام محبتوں اور خوشیاں منانے کا شکریہ جنہوں نے ہمارے بیٹے کو دنیا میں خوشکامدید کہا یہاں آپ کو خبر دیں گزشتہ روز ہسپتال سے ڈسچارج ہونے والی بختاور بھٹو زرداری نے بیٹے کی پہلی تصویر اور گھر پر کیے جانے والے استقبال کی شاندار تیاریاں مداموں کے ساتھ شیئر کر دیں محمود چودری اور بختاور کے یہاں دس اکتوبر کو بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام میر حاکم محمود چودری رکھا گیا بختاور نے اپنی پوسٹ میں بتایا تھا کہ بچے کا نام میرے مرہوم مامو بیر مرتضی بھٹو اور دادا حاکم علی زرداری کے نام پر رکھا گیا ہے گزشتہ روز مائکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر بختاور نے بتایا تھا کہ انہیں سترہ اکتوبر کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ خطور ہیں بختاور نے تمام تر پیغامات محبت اور دعاوں کے لیے سب کا شکریہ ادا کیا پیدائش کے بعد سے ہی بختاور کے فالوورز اور پیپلز پارٹی کے حامی بچے سے متعلق مزید تفصیلات جاننے کے خواہاں ہیں جن کے لیے اب بختاور بھٹو نے بیٹے کی پہلی تصویر اور گھر آمد پر تیاریوں کے مناظر شیئر کیے شیئر کی جانے والی تصویر میں بچہ پرام میں لیٹا ہے تاہم چہرے پر دل والا ایموجی لگائے جانے کے باعث چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا کیپشن میں بختاور نے لکھا میرا بیک تیار ہے اور اب میں باہر جانے کے لیے تیار ہوں یہ کیپشن ظاہر کرتا ہے کہ تصویر ہسپتال سے گھر منتقلی کے وقت کھیچی گئی ہے انسٹا اسٹوریز میں شیئر کی جانے والی مختصر ویڈیو اور دوسری تصابیر میں بختاور اور محمود چودری کے گھر ایک حصے کو خیروں کھلونوں اور دیگر تحائف سے سجا دیکھا جا سکتا ہے محمود چودری کی جانب سے اہلیہ اور بچے کے استقبال کے لیے کھولوں کی شاندار سجاور بھی قابل ذکر ہے بچے کی پیدائش دبائی میں ہوئی تیرہ اکتوبر کو اپ ڈیٹ دینے والی وقت کارور نے مائیکرو بلاغنگ سائٹ ٹویٹر پر لکھا تھا تمام محبتوں اور خوشیاں منانے کا شکریہ جنہوں نے ہمارے بیٹے کو دنیا میں خوش آمدید کہا موسیقی